بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز مقام سبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر بھی ادا فرمائی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک نماز اثر ادا نہ کی تھی ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوچنے لگے کہ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ارودر نماز کا وقت ہو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے کرو تو کیا کرو آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نین مبارک میں خلل نہ آئے چنانچہ سورج روب گیا اور اثر کا وقت جاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی استراحت کی پیش نظر ابھی تک نماز اثر نہیں پڑی اور سورج غروب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم کس بات کا لوگ ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکھتا ہے وقت اثر ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹہر گیا جہاں اثر کے وقت ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر نماز پڑی اور سورج غروب ہو گیا سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم وہ مختار ہے آپ جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے